اس میرے بھائی پر ستائیس مقدمے ہیں ڈکیتی کے گجرہ والا میں یہ تمام مقدمے اس کے اوپر ہے لیکن آج یہ لاہور میں گرفتار ہوئے ہیں یہ جو صفیان ہے یہ ایک ڈاکو نہیں ہے اس کی ساری فیملی ڈاکو ہے جتنے جتنے بھی اس کے کزن ہے جی صفیان کے جتنے بھی کزن ہے جتنے بھی رشتہ دار تمام ڈاکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم وائی کے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس میرے بھائی پر ستائیس مقدمے ہیں ڈکیتی کے اور یہ اس کا ساتھی ہے گجرہ والا میں یہ تمام مقدمے اس کے اوپر ہے لیکن آج یہ لاہور میں گرفتار ہوئے ہیں یہاں پر واردات کرنے کی نیت سے آئے تھے کرنے آئے تھے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں ان کے نام کیا ہے اور یہ سب کرتے کیوں تھے تفصیلیں سے بات کریں گے نام کیا جی آپ کا صفیان سر صفیان عمر کتنی ہے پچیس سال پچیس سال مہا باپ ہے والد نہیں ہے والدہ ہے بہن بھائی کتنے ہیں تین بھائی ہیں دو بہن ہیں آپ سب سے بڑے ہو نہیں ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے ٹھیک ہوگی دو کاغذ بھر لی ہیں آپ نے ٹھیک ہے پچیس سال کی عمر میں یہ کب شروع کیا اور آخیر کیا سوچی ہوئی ہے سر شروع میں یہ بات ایسے کہ پھوئی ہیں گلتی ہیں ٹھیک ہے ریکارڈ بن گیا لیکن سر ابھی بھی یہی سوچی ہوگی کتی بن گیا نہیں سر تو گلتیاں کی ہیں سر شروع کیسے کیا تھا گیدرنگ میں بیٹھے تھے پیسے چاہیے تھے نشا کرتے ہو کیا کرتے ہو ہوا کچھ ایسے تھا کہ میں دوستیں میرے تو وہ غلط تھے تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا میرا ان کے ساتھ موبائل ٹریس ہو گیا اس وجہ سے مجھ پہ پرچے ہو گئے سارے ستائیس پرچے اسی ہو گئے نہیں نہیں سارے پانچ چے پرچے ہو گئے تھے پھر جب سر جیل سے میں چھوٹا ہوں تو بات انہوں نے بولی کہ کوئی پرچے ہو گئے ہیں تم پہ تو اب آج ہو ہاں جی تو پھر سر میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ گلتیاں کی کیا کرتے تھے مطلب کہ یہ ستائیس ایسے تو نہیں ہو گئے جی سر بڑوں کو زخمی بھی کیا ہوگا نہیں سر زخمی مالا کوئی کیا کیا سر بس یہ اسطلاح دکھا کے نا تو وہ پیسے لیتے تھے میں گھڑی چلاتا تھا کیسے کتنا بچ جاتا تھا سر کمائی جس کے سر پاس جتنے ہوتے تھے وہ ہی وہ لے لیتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ محنت مزدوری کر کے آیا گھر لے کے جا رہا ہے ہزار دو ہزار اسے وہ لے لیتے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا سوچا تھا یہ سوچا تھا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ ہمارے پیچھے جی کیا یہی سر ڈر لگتا تھا بہت زیادہ ڈر کیسے لگتا تھا ستائیس پرچے ہو گئے ہیں ڈر کیسا تھا مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈر لگتا ہے ایک پرچہ ہو جائے دو اجوے تین ہو جائے انسان ڈر جاتا ہے ستائیس کے باوجود نہیں ڈر رہے اب بھی تم نہیں ڈر رہے سر وہ نا جب ایک قدمے میں بھی پکڑتے ہیں گجرام والا کچھ ایسے رول ہیں کہ وہ پرچے زیادہ بھی دے دیتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ پیسوں کا کیا کرتے تھے پیسے سر ایسی کھا لیتے تھے یا کوئی کپڑے لے لیے بس شکل سے تو لگتے نہیں ہو پرسنلیٹی سے کہ کھاتے ہو نہ صحت ہے نہ مطلب کہ خواست کوئی برینڈڈ جوتے پہنے آپ نے کوئی آیاشی کرتے ہو شراب وغیرہ پیتے ہو نہیں سر نشا کون سا تھا دو دفعہ دو دفعہ جی تو یہاں پر کیسے راتیں گزر رہی گئے بہت مشکل ہے سر مشکل ہے جی باہر جاؤ گے پھر آسان ہو جائیں گے یہاں مشکل ہوتی ہے لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر ہم شارٹ کٹ دیکھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں کسی سے پیسے زیادہ آ جائے ایک دم سے تو پھر آپ ڈکیتی ہیں یہ سب کو چھوڑ ہو جائے گا نہیں سر لاؤ کومپنی کی وہ کرتا ہوں سر یہ اچھی جگہ ہے نہیں سر رشتے دار دیکھ رہے ہوں گے کیا میسج جائے گا یہ سر کہ انسلٹ ہوگی بہت سار تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں کا بھائیوں کا مستقبل تباہ ہو جائے کچھ کرے گا ڈاکھو کی بہن سے شادی نہیں سر اس کے بھائی سے نہیں سر کرے گا کچھ شادی نہیں سر نہیں کرے گا نہیں سر تمہارا کیا نا محمد ویس کوئی بھی اگر موٹسائل کو چابی لاغ دی تو وہ لے جاتا تھا نہیں اگر میں نے اپنی بائیگ لاغ کر دی ہے اس کو تالہ لگا دی ہے تو اس کو کیسے کر دی اگر چابی لاغ دی ہے تو ٹھیک ہے بڑھنے ہسٹر کی ہوتی تھی نہیں سر عام کی ہوتی تھی کیسے کر دی اگر لاغ گیا ہے تو لاغ گیا نہیں لگا تو پھر کوئی اور بائیگ ویسے کیا ہونا کوئی ہے کچھ چیز آتی ہے جی زدی کا کام آتا ہے کپڑے کا کام کپڑے کا کام جی وہ کیوں نہیں کرتے سر الحمدللہ وہ ہی کر چابیاں لگانا ٹھیک ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے سر وہ کام ٹھیک ہے عزت کس میں سر اس کام میں اور ذلت اس کام میں سر میرا اگر اگر اتنا پتا ہے سوچ اور سب کچھ رکھتے ہو تو پھر بھی سر غلطی ہو مابب ہیں جی الحمدللہ کیا سوچیں گے میرا بیٹا کھاں کھڑا سر وہ تو جیتے جی مر گئے ہیں ملے ہیں یہاں پر آ کر جی جیل کتنی دفعہ گئے دو دفعہ جیل آتے تھے ملنے کے لیے نہیں سر کیا کہتے تھے سر وہ میں نشہ کرتا تھا کون سا اس کا پوڈر کا پوڈر پیتے ہو کہ آئی سکیتے ہو پوڈر سکیتے ہو پیسوں سے پھر پوڈر لے لیتے ہو جی سر پوڈر پیتے ہو کہ چھوڑ دی سر اب ادھر تو چھوڑا ہی ہوگا ہے سر ادھر تو نہ ہونے کے برابر ہے سر اب کیا آگے کیا سوچا ہے یہ صفے اور اس کو مزید بڑھانا ہے کہ بس اس کو ختم کرنا ہے نہیں سر اللہ پاک سے معافی مانگی ہے انشاءاللہ یہاں سے جل سے جب بھی جہاں یہاں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ اپنے کاروبار یہ دی کتاب بنانی ہے کہ انویے تھے چھڑ دینا سر ادھر ہی چھوڑنا کتاب بناندہ تھی نہیں سوچا کہ کتاب بنا لیے یہ ہے جی اب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں کریں گے اور توبہ کر لی ہے بس یہی تک تھا جو ہو گیا سو ہو گیا سب کی یہی کہانی ہوتی ہے بعد میں توبہ بھی ہوتی ہے نماز بھی پڑھتے ہیں عوالات میں سب کچھ ہوتا ہے پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے لیکن شورٹ کٹ کا نتیجہ یہی بدنصیبی ہے جو کہ اس وقت ان دونوں کے چہروں سے جلک رہی ہے اور یہ شرمندی کی کا باعث ہے اپنے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی شہریوں کے لیے بھی کیونکہ ایک غریب آدمی سے جب راستے میں ایک محنت مجدوری کرنے والے سے جب یہ لوگ پیسے چھینیں گے تو ان کے لیے بھی اوپر سے اچھے فیصلے نہیں آئیے تو پھر یہ لوگ یہی پر آئیں گے میرے ساتھ موجود ہے چیرانہ صاحب سر بہت شکریہ اور مبارک ہو آپ نے یہ کاروائی سر انجام دی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ستائیس پرچے ایک کے اوپر دوسرا بھی اس کا ساتھی ہے ماسٹر ہے وہ چابی لگانے میں تو ایسے لوگوں کو کیسے پگڑا جاتا ہے کتنی محنت لگتی ہے اور انہوں نے اور کیا کہ انکشافات کی ہے سر یہ جو سفیان ہے یہ ایک ڈاکو نہیں ہے اس کی ساری فیملی ڈاکو ہے جتنے جتنے بھی اس کے کزن ہے جی سفیان کے جتنے بھی کزن ہے جتنے بھی رشتہ دار تمام ڈاکو ہے اور باقی سارے اندر ہیں ابھی گویناملے جیل میں یہ باہر نکلا تھا اس کو کسی گریب کی بدوہ لگی ہے ورنہ آج تو اس نے دبائی ہونا تھا اس کی کل کی سیالکوٹ کی فلائٹ تھی سیالکوٹ ایل پورد یہ دبائی جا رہا تھا یہ تو کسی گریب آدمی کی بدوہ لگی ہے یہ ہمارے پاس پکڑا گیا ورنہ تو یہ اس وقت تک نہ پکڑے جائے تو ابھی دبائی ہونا تھا اس کی ٹکٹ ہوکے ہر چیز کلیر سی سیالکوٹ سے اس کی فلائٹ تھی یہ کلہ ڈاکونی ہے اس کی ساری فیملی ڈاکونی ہے یہ وہی بات ہوئی کہ جب ہم ملزم سے بات کرتے ہیں تو میں نے ایسے کیا میں نے ویسے کیا لیکن جو اصل حقیقت ہوتی ہے ہمیشہ پولیس بتاتی ہے کہ کیا حقائق ہیں اب اس کی پوری فیملی اندر ہے آجی یہ سار دو کزن ہے میرے اندر ہے نا اٹھ جا رہے تھے بائی سار یہی سوچا تھا اس کو کان سے بکڑا تھا اس کو مخبری کے زریعہ ڈیٹیز کیا اور اس کے پاس ایک ڈکیٹی کی موٹس اگل تھی اس کا مطلب ہے بڑی بات ہے آپ نے جہاز سے اتا رہا ہے ایسا ہی ہے جہاز سے اتا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم بہت کیا یہ چھوٹے چھوٹے مزدور آرمی جو گریب جاتے تھے ڈیلی روزانہ یہ پانچ چھ بار در تھا کاردا تھا جتنی دیر اس کا ایک اس نے سسٹم رکھا ہوا تو اتنے پیسے میں نے کارد لے کر جانے ہیں تارگٹ رکھا ہوا تارگٹ رکھا ہوا تو میں نے پچاس ہزار لے کر جانے ہیں اگر ایک سے مل گیا تو ایک کے لے گیا برنا پانچ ساتھ جتنے بھی ہوئے یہ ڈیلی روزانہ جی بلکل ہے یہ تارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا اگر اس میں مول ہے تو پھر تارگٹ ہی ہوئا جی بلکل ہے اپنی بن چکی ہے جی بلکل ایسے کیا کہانی ہے جو نشا کرتا ہے یہ اپنا نشا پورا کرنے کے لیے یہ مورساگلیں چھوڑی کارلا کتنے کی بیچتے ہیں یہ جتنے کی بھی اس کو مل جائے کیونکہ نشا کرنا ہے اس نے اس نے جتنے کی بھی مل گیا کوئی دازدار دی بہی تھی کوئی بھی اس ازار دی سیونٹی اس نے دازدار میں بیچی ہے ٹھیک ہے تو اس کی مورساگلیں بھی میں نے برامر کار لیا اس کی بھی برامر کار لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ستائیس مقدمے اس کے اوپر یہ باہر آ کر کرے گا ستائیس تو یہ سابقہ ہے نا ابھی جو پندرہ سولہ جو میرے پاس ہیں اس کے وہ بھی تو اس نے ساتھ لے کر جانا ہے کام از کام نصف سینچری کر لے گا یہ جی نصف سینچری کر کے جائے گا توبہ کرے گا کہ سوال ہی نہیں پیدا مزید اگیوں نوہ گینگ لے کر آئے گا سوال ہی نہیں پیدا